بسم اللہ والسلام علیہ رسول اللہ جیسے تمام بہنبائیوں جیسے ہم کو فتح الحمدللہ و ملقرآلہ کے فضل سے ملقرآ پبلیکیشن ہم خاص طور پر جو شرک اور بداعات کے خلافہ ہم نے کتابیں انگریزی میں چھپائی ہیں اور فرنچ میں بھی ہم نے شغل اسلام ابن تیمیہ کی فرقان بین اولیاء رحمان و علیاء شیطان شخصال علی شیخ کی تحقیق اور شروع کے ساتھ چھپائی ہے انگلیش میں ہم نے فتوہ غوظ خود عبدال ابن تیمیہ کی انگلیش میں ترجمہ کیا وہ شیخ خزرچمز کی تحقیق کے ساتھ اور اسی طریقے سے ہم نے شغل اسلام انتمیہ کی الجواب باہران زوار المقابر کا بھی ترجمہ کیا وہ شرک اور بداعات پر اور اس میں تمام روایات اتبی کی مالکردار تمام کا ہم نے رد کیا ہے اور مزید بھی انشاءاللہ اس سلح میں ہم رد لکھیں گے خاص طور پر جو شیخ الاسلام نے اپنی کتاب القاعدہ فیلم حبہ میں وہ جو اتبی کی روایت پہ بہت اچھا انداز میں رد کیا ہے اسے کہ متاخرین شافیہ اور حنفیہ نے اس روایے سے بہت استدلال کرتے جو حیاتی ٹائپ لوگ کے ہوتے ہیں کہ سیوتی اور یہ تمام لوگ مناوی تمام اسی سے استدلال لیتے ہیں حتیٰ کہ قرطبی بھی وہ استشواء قبرنوی کے لیے دیگر علماء پہ تو مزید ان تمام موضوعات پہ بات کریں گے لیکن اسے کہاں خاص طور پر کہ جو صوفی ہیں وہ آج کل بہت سے یہ کتابیں چھپاتے ہیں تو ہم تمام کتابوں کا رد لکھتے ہیں جب محمد ابن علاوی مالکی نے وہ ان کی کتاب مفاہم کا انگلیش ترجمہ صوفیوں نے اس کا کیا ہے وہ توصول پہ قبر پرستی پہ تو اس کا رد الحمدللہ ہم نے صالح علی شہر کا اس کا جواب حضی ما فاہیمونہ ہم نے فوراں اس کا جواب لکھا ہے تو اس سسلے میں اب اس وقت صوفیہ بہت حافظ سیوتی اور دیگر علماء کی کتابیں ترجمہ انگلیش میں کر رہے ہیں جیسے ان کی کتاب تنویر الحالق حافظ سیوتی کی ابھی کچھ شال پہلے چھپی ہے اور اسی میں بھی اس قسم کے عقائد حیاتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہے اور وہ رفائی کی قانی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر سے باہر نکالا ہاتھ اور رفائی نے چوما ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیں گے اسی طریقے سے انہوں نے حافظ سیوتی کی کتاب وہ شازیلی پاس کے اوپر بھی لکھا ہے جن میں انہوں نے اس کا جواب وہ شازیلیت کو انہوں نے تعریف کی حافظ سیوتی بلکہ انہوں نے صوفیوں نے کچھ سال غالباً انہوں نے وہ کتاب حافظ سیوتی کی وہ غوث کب ابدال کی بھی چھپائی ہے جبکہ ہم نے تو کچھ دس دس مخلہ سال پہلے وہ فتوہ غوث کب ابدال ابن تیمیہ کی چھپائی تھی جس میں ہم نے ثابت کیا تھا کہ تمام روایات بلکہ بہت سے ہنفی اور شافی علماء بھی ان تمام احادیث کو ضائف اور موضوع کہتے ہیں وہ غوث کب ابدال کے لیکن اب حافظ سیوتی کی کتاب ابھی صوفیوں نے چھپائی ہے ریسنٹلی جسے وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ غوث کب ابدال اور یہ تمام خرافات موجود ہوتے ہیں تو اس سلحے میں آج کا جو ہے تو ان کا بھی ہم تمام حافظ سیوتی کی جو بھی ابھی کتاب صوفیوں نے چھپائی ہیں ان کا تمام رد کریں گے اس وقت ابھی جو آج جس کتاب ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ حافظ ابن حجر کی یہ کتاب چھپائی ہے صوفیوں نے اور اس کتاب کو حافظ ابن حجر کی طرف منصوب کرتے ہیں اس کتاب کا جو نام ہے وہ ہے الغبتہ النازی فر ترجمہ شخ عبدالقادر ٹھیک ہے تو اس کتاب کا اس کی انگلیش ٹرانسلیشن ہے دی ان لوکرز ڈے لائٹ بائیو گرافی آف شخ عبدالقادر جلانی یہ کتاب سیونٹی سکس پیجیز کی چھوٹی کتاب ہے تو اس کتاب میں یعنی کہ یہ دراصل کتاب ہے یہ کتاب آہ آہ اس صدی کے شروع سے نائٹینو تھری ایک مستشریقی تھا نا ایڈوارڈ ڈینیسن روس اس نے اس کا ایک مخطوطہ اس مانسکریپٹو کیلکوٹا سے چپایا تھا ٹھیک ہے تو یہ کتاب بعد میں وہ دارہ اور کتب علمیہ نے اس کو پھر واپس دوبارہ چپایا تھا وہ اپنی وہ کتاب وہ ایک مجموعہ وہ صفینا قادریہ کے اندر تو اسی کا انہوں نے پھر آگے سے اس کا انگلیش میں ترجمہ اور اردو بریلویو نے کرائے ہے اور ریسنٹلی پبلش کیا ہے یعنی کہ اس کا مقدمہ وہ لکھا ہوا بریلویو نے وہ حافظ اتھر ٹھیک ہے موفتی محمد مناوراتیت پیرزادہ جمع نائم کراچی اور اس کا انگلیش ترجمہ انہوں نے آگے سے کروایا ہے وہ ایک جو مترجم ہے اس کا نام ہے مکرن گیزو ٹھیک ہے اس نے عربی سے انگلیش میں اس کا ترجمہ کرایا اور اس کو ایڈیڈیٹ حافظ اتھر حسین ازاری یعنی کہ بریلوی عالم دین نے کیا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کیا واقعی یہ کتاب حافظ ابن حجر الاسقالانی کی ہے تو اگر یہ انہیں کی اگر ہم تسلیم بھی کر لیں کہ حافظ ابن حجر الاسقالانی کی کتاب غبتہ تو نازیر تو اس اس کتاب خود بریلویت کو اور احمد رزا خان بریلوی کی عقائد کا رد کرتی ہے تردید حاضر نازیر علم الغب اور یہ تمام چیزیں اور ہم یہ دیکھ لیں گے اس کتاب کے کچھ حوالے پر کے یہ تو کتاب تو مکتب بریلوی فکر کے خلاف جاتی ہے اگر یہ حافظ ابن حجر کی واقعی ہے اگر نہیں ہے پھر تو اگلا پیپر تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا لیکن فیلحال یہ جو سب سے پہلے اس کو وہ یہ جو چھپی ہے نا اس کا پی ڈی ایف آن لائن آپ کو مل جائے گا الو فورم ویبسائٹ الوکر ڈاٹ نیٹ انہیں نے اس کا جو پہلے وہ مستشریقی ایڈوارڈ ڈینیسن روس نے جو چھپائی تھی اسی کا انہیں اکس پی ڈی ایف کر کے ڈالیا آن لائن جو عربی ہے تو آگے سے جو روس جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ وہ کنفرم نہیں کر سکتا کہ واقعی حافظ ابن حجر کے یہ نہیں لیکن کہتا ہے کہ حاجی خلیفہ نے کشنون ان کی طرف نزبت کی ہے تو وہ یہ کہتا ہے نا کہ اس میں کچھ ایسے مسئلے ہیں کہ اس میں عربی بہت سی غلطی ہیں کہ حافظ ابن حجر نہیں کرتے تھے تو کہتا ہے شاید کاتب نے غلطی ہیں کی ہوں تو باقی جو بریلوی ہیں وہ تو بالکل یعنی کہ کہتے ہیں کہ واقعی حافظ ابن حجر کی ہے اور وہ آگے سے جو مقدمے میں وہ مفتی محمد منور پیرزادہ دوزار چودہ میں جو انہوں نے اس کا مقدمہ لکھا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ حافظ سخاوی نے اور جو حافظ ابن حجر کے شگیرد ہے انہوں نے اور ان کی کور شگیرد عبداللہ باصری نے ذکر کیا ہے کہ حافظ ابن حجر نے یہ کتاب بہجات الاسرار جو امام شتنوفی کی ہے اس کا اس کی انہوں نے تلخیص کی ہے ٹھیک ہے تو آگے سے لکھتے ہیں کہ جلالدین سیوتی نے بھی غلطی ناظر کو ابن حجر کی طرف نسبت کی اپنے کتاب الاخبار الحسان فی فضل تیلہ سان ٹھیک ہے تو باقی وہ کہتے ہیں کہ اس کے اور بھی مانوسکرپٹس ہیں ٹھیک ہے تین چار اور ہیں تو یہ تو صرف کلکوٹا کے مانوسکرپٹ ہے لیکن کہہ رہے ہیں دوسرے مانوسکرپٹ جو اس کے ماروکو میں اس کتاب کے یا ٹونیجیا میں ان کو بھی چیک کر کے پھر زیادہ یقین ہو سکتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ حافظ وہ جو سخاوی نے یہ بھی لکھا ہے کہ حافظ ابن ملقل نے بھی بہجات الاسرار امام شتنوفی کی تلخیص کی تھی اور حافظ ابن حجر نے بھی لکھی تھی اب یہ وہی تلخیص ہے جو کلکوٹا والے مانوسکرپٹ آتا ہے وہ یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے لیکن یہ تو جب تک اس کتاب کے دوسرے مانوسکرپٹس نہ ملا اور مقارنہ نہ ہو جائے تب تک یہ کی نہیں ہو سکتا ہے ایسے کہ بریلو میں ہم دیکھا گئے انڈیا میں جو انہوں نے مخطوطہ وہ مصنف ابن عبی شیبہ کا چھپایا تھا اور علماء حدیث اور خاص طور پر ہمارے شیخ اجازہ میں وہ شیخ نزیات اکلا نے وہ دکھا تھا کہ وہ جالی بنایا ہوا تھا وہ مانوسکرپٹ وہ حدیث نور کا اور اس میں تمام علماء علیہ حدیث سلیفی عرب علماء نے بھی اس کو جالی ثابت کروا تھا لیکن یہ جو کلکوٹا والا مانوسکرپٹ ہے ٹھیک ہے وہ بریلوی تو کہتے ہیں کہ اس میں بہت سے قرائن ہے کہ یہ صحیح ہے اسے کہ وہ جو حافظ ابن حجر کے استاد تھے وہ فیروز آبادی صاحب انہیں نے بھی کتاب لکھی تھی اسی کے ملتے جلتے نام سے رہو تھا تو نازی جمع شیخ عبدالقادر جس کا بیلن پبلک لائر ایلی میں مخطوطہ موجود ہے تو کہتے ہیں کہ سخابوی نے بھی خود اطراف کی اپنی کتاب میں ٹھیک ہے الجوہر و الدورر اور ایک اور کتاب ہے جمن الدورر وہ عبداللہ باصری کی دونوں نے یعنی کہ خود لکھا کے ہمارے استاد حافظ ابن حجر نے ایک تلخیص کی تھی کتاب ہے جت الاسرہ اب یہ وہی تلخیص ہے یا یہ اللہ بہتر جانتا ہے ٹھیک ہے تو دوسرے بھی بریل وکیت ہیں کہ اس کتاب میں بھی ایٹ چپٹرز ہیں تو حافظ ابن حجر نے ایک اور بھی اپنی کتاب لکھی اور حافظ ابن حجر اس کی مقدمے میں لکھتے ہیں کہ میں نے ایٹ چپٹرز اس لئے بنایا کہ جنت کے بھی ایٹ ابواب ہیں تو کہہ رہے تھے انہوں نے بلکل ایک اور اپنی کتاب میں رحمہ لغیسیہ ترجمہ لیسیہ میں بھی ایٹ چپٹرز بنایا تھے اور وہ بھی کہا تھا کہ اسی کے ابواب کے جنت کے آٹھ ابواب ہیں اس لیے میں آٹھ چپٹر رس کے بھی بناوگا ٹھیک ہے تو یہ تو شروع پہ وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ واقعی یہ کتاب ہے حافظ ابن حجر کی یا نہیں وہ کہتے ہیں یہ مختوتہ جو ہے یہ کلکوٹا کے یہ مستشلقی نے چھپایا تو آگے سے بریلویو نے پہلے عرب دنیا میں یہ چھپی تھی اسی مختوتے کے ساتھ مانسکرپٹ کے ساتھ اور پھر آگے سے بریلویو نے دوزار چودہ میں اس کا اردو اور انگلیش ترجمہ کر کے چپوائے ہے ٹھیک ہے لیکن وہ بریلوی بارہ دعویٰ تو کرتے کہ اس کے اور بھی وہ جو عربی جو ان کا محقق ہے وہ تو کہتے کہ اس کے اور بھی ہے مختوتات لیکن یہ حافظ ابن حجر کی ہے اسے کہ ان کے جو شگیرد ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ حافظ ابن حجر نے کی تھی تلخص اور حافظ ابن ملقن بھی جو ان کے شگیرد تھے انہوں نے بھی کی تھی تلخص بہجات الاسرار کی ٹھیک ہے تو اس کتاب کے تمام سیکشن بہجات کافی سیکشن اس میں بہجات الاسرار امام شتنوفی کی ہے ٹھیک ہے تو اب یہ بندہ حران ہو سکتا ہے کہ حافظ ابن حجر نے کیسے یہ کتاب بہجات الاسرار جیسی کتاب کی تلخص بھی کی ہے تو یہ تو مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ علماء کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف احناف میں تصوف ہے اور باقی یعنی کہ متاخرین شافعہ میں بھی بہت سے خرافات ہیں بہت سے تلوقی صوفی تھے اور بہت سے صوفیت پہ غلط کتابیں لکھی تھی تو ہم اس سلے میں یعنی کہ خاص طور پر جب صوفی ایسی کتابیں چھپاتے ہیں تو ہم عوام الناس کو ہم کو وون کرنا چاہے کہ ایسی کتابوں کی حقیقت کیا ہے اور تو اصل میں حافظ ابن حجر نے یہ یہ ڈاکٹر مبشر حسین صاحب کی جو کا جو ترجمہ غنیا طالبین اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں وہ خود ہی کہ حافظ ابن حجر نے خود ڈرر الکیامی نام میں لکھا ہے کہ حافظ ابن حجر نے شک الکمال الجعفر سے خود لکھا ہے کہ شیط نفی اپنی کتاب بہجات الاسرار میں بری عجیب و غریب باتیں ذکر کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اکثر حقائیتوں اور اسناد پر جر کی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ اس کتاب میں یعنی کہ وہ شک الکمال جعفر سے ذکر کرتے ہیں کہ اس کتاب میں ایسے غریب اسے کانیہ لوگوں نے بہت سے اس کے حقائیت اور آسانیت پر تنقید کی ہے ٹھیک ہے تو جب حافظ ابن حجر درر الکیامی نام میں خود یعنی کہ علماء کے اقوال ذکر کرتے ہیں لیکن چلو ہو سکتا ہے پھر اس وجہ سے انہوں نے تلخیص کی ہے تو ہم دیکھ لیں گے کہ اگر یہ کتاب واقعی حافظ ابن حجر کی ہے تو انہوں نے پھر یہ جو جو غلط کہانی ہیں جس میں تصارفات ہیں جو احمد رزا خان بہجات الاسرار سے نکل کرتے ہیں اپنے فتوہ رزویہ میں تو حافظ ابن حجر نے یہ ایکسٹریم کہانی پھر کیوں نکال لی ہے اس کا مطلب کہ وہ خود مانتے تھے کہ اس کتاب میں غلط چیزیں ہیں جو دین اسلام کے خلاف ہیں تو ابن الوردی وہ لکھتے ہیں جس کو کشف زنون میں ذکر کیا ہے کہ ایسی کہانی ہے بہجات الاسرار میں جو سینی ہے وہ مبالغات فی شان شیخ عبدالقادر جلانی لا تلقو اللہ بربوبیہ کہ ایسی کہانی ہے بہجات الاسرار میں جو غلط ہے اور ایسے اگزاجریشن ہے جو صرف ربوبیت کے شان میں ہے یعنی کہ شیخ عبدالقادر جلانی کو ایسے صفات دے گئے جو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہیں تو پھر آگے سے حافظ ابن رجب بھی انہوں نے زیل طبقت حنابلہ میں بھی ذکر کی بہجات الاسرار کے کتاب کی سخت انقید کی ہے اور جس کا ترجمہ وہ ڈاکٹر مباشر اسے نے کیا ہے شتنوفی نے شیخ جلانی پر تین جلدوں کی کتاب لکھی ہے اور اس میں رت وہ یابیسی طور پر باندہ ہے حالانکہ کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کرے انہوں نے اپنے کتاب مندرزد میں مگر میرے نفس اس بات پر مطمئن نہ ہو کہ میں اس مذکور عبارتوں پر اعتماد کر سکوں اول تو اس میں مجہول راویوں سے روایتیں لے گئی ہیں اور دوسری کے نا صرف قذب اور افترہ اور جھوٹ بے شمار بلند بلکہ جھوٹ ہی باتیں شیخ عبدالقادر جلانی کی طرف منصوب کر بھی دی جو شیخ عبدالقادر جلانی کے منافع ہیں یہ بھی بات میرے نظر سے گزری ہے کہ شتنوفی نے اپنے کتاب بہجات الاسرار میں کہ وہ کہ انہیں بیان کرنے میں جن کو ایسی چیزیں ہیں جن کو بیان کرنے میں شتنوفی یعنی کہ وہ متہم ہے یعنی کہ اس پر جھوٹے ہونے کا شک ہے ٹھیک ہے تو یہ حافظ ابن رجب نے نکل کیا ہے کہ وہ خود کہتے ہیں میں اس کتاب کا اتمنان نہیں کر سکتے اس کے راویے جھوٹے ہیں یہ کتاب بلکل ریلائیبل نہیں ہے تو یہ حافظ ابن رجب کا کول ہے تو ہم تو یہ ہران ہو سکتے ہیں کہ جب ایک ایسی کتاب ہے جس میں جھوٹ ہے جس میں مبالغات ہیں تو حافظ ابن حجر الاسقالانین ہے کیسے ہی اس کتاب کی تلخیص کی ہے لیکن حافظ سخاوی کہتے ہیں کہ میرے استاد نے کی ہے تلخیص تو انہیں نے کی ہوگی لیکن کیا یہ وہ ہی تلخیص ہے جو کلکلٹ مائنس کریٹ سے چھپی ہے تو ٹھیک ہے اگر اس کے اور مائنس کریپٹ ہے اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ حافظ ابن حجر نے بہجت الاسقالانین کی تلخیص کی ہے تو ہم مان بھی لے تو پھر بھی یہ بریلویت کے خلاف جائے گا کیوں اس لیے کہ اس میں اس کتاب میں ایسی چیزیں حافظ ابن حجر نے اور صرف کافی چپٹرز انہیں نے بہجت الاسقالانین کے حوالے دیا اور وہ لکھتے بھی ہم کی بہجت الاسقالانین کے حوالے ہیں لیکن انہوں نے بہت سے اور کتابوں کے بھی حوالے دیاں کچھ ابن جوزی کے کچھ اور وہ ہر حوالوں کے علماء کے نام لیتے ہیں تو سب سے جو شروع میں اگر ہم دیکھیں ٹھیک ہے جو پہلا چپٹر ہے اس کتاب کا ٹھیک ہے جو ان کے بچپنا ان کے طلب علم میں لیکن یہ ہے کہ حافظ ابن حجر نے ایسے کچھ خرافات نکل کیے ہیں ٹھیک ہے کہ وہ جو الخضر اور دوسرے اولیاء اور انبیاء کی روحیں حاضر ہوتی تھی اب شہ حفظ قادر جلانی سے ملتی تھی بچپن سے ودود نہیں پیتے تھے وہی جو بہجت الاسقال کی کچھ انہوں نے ایسے خرافات نکل کی ہیں اس کتاب میں اور وہی کہ ایک جس مجلس میں نبی سلم نے ان کو وہ کپرا دیا ہے منٹل اور پھر ان کو قرار دیا ہے کہ وہ تمام تمام اولیاء کی گردنوں پر ان کا قدم ہے تو تمام اولیاء نے اسی وقت اور انبیاء اور فرشتے تمام حاضر تھے اور تمام اولیاء نے اس وقت جو زندہ تھے انہوں نے بات سنی اور اقرار کیا ہے کہ بلکل شہ حفظ قادر جلانی کا قدم ہمارے گردن پر ہے تو یہ تو کسی کہانیوں نے کچھ ایسی خرافات نکل کی ہیں حافظ ابن حجر نے شتنوفی سے لیکن جو چیزیں انہوں نے دوسرے علماء سے نکل کی ہیں وہ تو بلکل حاضر ناظر اور اور شہ حفظ قادر جلانی کو پکارنے میں یا غوش یا نیلا کرنے میں یہ تو بلکل اس کے خلاف جاتی ہیں مثلا اب آپ دیکھیں جو پہلا چپٹر ہے جو ان کی بچپنہ کا ہے ٹھیک ہے جو اگر یہ واقعی حافظ ابن حجر کے کتاب ہے تو جو پہلا چپٹر ہے ان کے پدائش پر ان کی فیملی میمبر کا سارا کچھ ٹھیک ہے وہ لکھا ہوا کہ وہ بچپن میں تھے تو ایک ایک وہ جب وہ کام کر رہی تھی فیڈ میں تو ایک جانور نے ان کو آواز دیا کہ یہ تم اللہ تعالی نے تمہیں اس کام کے لئے نہیں پیدا کیا تو جب جانور ان کو بول بول کے اس نے کہا ہے وہ گائن ہیں تب سے انہوں نے اپنی ماں کو یہ سنا تمہاں نے کہا چل تم جاؤ بغداد اسی کے وہ یتیم تھے ان کا والد فوت ہو گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا جاؤ تم بغداد جاؤ اور علم سیکھو میں تو میں اللہ کے لئے وقف کرتی ہوں ٹھیک ہے تو یہ ایسے کرامات تو ہو سکتے ہیں اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں پھر وہ بغداد گئے لیکن جو ان کے طلب علمی کے جو قصے کہانے کہ وہ اتنے غریب تھے ان کو کھانا نہیں ملتا تھا والدہ ان کو کبھی پیسے بیج دی تھی لیکن ان کا تو بچارے کا تو کھانا پینا اتنا مشکل ہوتا تھا تو اسے پھر بریلوی حضرات ہمارے جو ہیں وہ ان سے کیوں پکارتے ہیں اور صلات غوصیہ پڑھتے ان کی طرف قدم کرتے ہیں جب ایک عالمی دین جو کہ شیخ عبدالقادر جلانی تو ایک سنی عالمی دین تھے سلفی تھے اس صلحے میں جو شیخ عبدالحمد دمشقی ہیں ان کو انہیں بلوا کے ایک انگلیش میں تقریر کی ہے جسے انہوں نے شیخ عبدالقادر جلانی کے عقائد ثابت کی ہیں کہ وہ سلفی عقائد تھے کہ اللہ کو عرض پر مصطفی اور صفاتکار وہ تعویل نہیں کرنا جو تمام چیزوں میں شیخ عبدالقادر جلانی وہ یوٹیوب پہ ہے یہ کلپ اور یہ یہ تو تمام لوگ جانتے ہیں شیخ عبدالقادر جلانی کے ہمبالے اور سلف یا قائد باقی دیکھیں اب یہ جو کہانییں ہیں ٹھیک ہے ان کی غربت کے آپ خود ہی پر ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شیخ عبدالقادر جلانی تو کھانے کے لیے ان کو نہیں ملتا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جیسے یہ دیکھیں پہ پیج آٹھ پہ اس میں لکھا کہ میں بہت کو جب میں طالب علمی کی زمانے میں کبھی میں بیس دن رہتا تھا کھانے کے بغیر ٹھیک ہے تو میں وہ کوسروں کی جو ہیں پورچ وہاں جا کے ڈونتا تھا کھانا ہے ٹھیک ہے اور میں ڈونتا تھا کوئی حلال کھانا جو میں کھا سکوں تو وہاں ستر اور لوگ تھے وہ بھی کھانا ڈون رہے تھے غریب اور فقرہ ٹھیک ہے تو بعد میں پھر وہ کہتے کہ ایک آدمی لائے تھا ان کے ماں سے وہ تھوڑا سا وظیفہ تو انہوں نے وہ باقی ستر غریبوں کے ساتھ وہ بانٹا ہے کھانا لیکن آپ خود دیکھیں کہ ایک آدمی جو بیس دن بچارہ کھانے ڈونتا ہے اس سے کہ طالبہ کو ایسی لوگ جو امیر ہوتے تھے کبھی وہ مدرسوں کو دیتے تھے طالبہ کو دیتے تھے تو وہ تو ان کو ماں ان کو وظیفہ بیجتی تھی باقی وہ فقرہ کے جیسے وہ کھانا طلب کرتے تھے اور دیکھیں پیج یارم پہ بھی لکھا ہے کہ میں وہ جنگلوں میں بیٹھا تھا میں اپنے وہ سبق پڑھتا تھا جو اسلامی کے لوگ کے تھے میں آیا تو بھوکھا بہت غریب تھا ٹھیک ہے اور پھر لوگ کہہ رہے تھے اس کو دیکھے کہ اس تنی غربت کی حالتی تو لوگ کہتے تھے تو تم کرز کیوں نہیں لیتے تو کہہ رہا تھا پھر میں وہ بیکر پہ گیا تو میں نے اسے کرز پہ لیا یعنی کہ جب میری پھر ان کی والدہ جب ان کو پیسے بیجتی تھی پھر وہ واپس پیسے کرتے تھے وہ واپس کر دیتے تھے ٹھیک ہے تو پھر ایک دن ان کو واز آئے کسی جگہ سے کہ فلان تو غیبانہ تو فلانی جگہ وہ بہت پرشان تھے کہ میں نے تو اتنا کرزہ لیا ہے وہ بریڈ لے وہ لینے کے لیے تو میں کیسے واپس کروں گا پھر ان کو ایک واز غیب آئی ہے کہ فلانی جگہ جو پھر ان کو پیسے وہاں مل گئے تو انہیں وہ گرین گروسر کو پیٹ اپنا کرز ادا کیا یعنی کہ اتنا غریب طالب علم تھا جو حافظ ابن حجر نے کتاب لکھی ہے کہ کبھی وہ کھانے ڈونٹے تھے کبھی وہ کرز مکروز ہوتے تھے ٹھیک ہے اور بھی ایسے بہت سی کہانیے لکھی ہیں ان کے طلب علمی کے زمانے میں کہ وہ جیسے وہ جب وہ کہ وہ اور بھی جو طلب آتے نا وہ بھی وہ جاتے تھے کھیتیوں میں وہ جو ہارورسٹ کے دن تو وہ پھر کھانا مانگتے تھے لوگوں سے تو باقی طلبہ نے بھی کہا کہ مارے ساتھ جو وہ یاکوبہ جگہ جگہ پہ کہ آج ہارورسٹ ہوگی تو ہم بھی کچھ کھانا لکھیں تو لکھا بکرز ایسے کہ میں بہت مشکل مشکلات میں تھا مالی تو میں ان کے ساتھ گیا یعنی کہ جس دن وہ کھیتی ہوتی تھی تو وہاں کہتے ہیں وہاں شریف آدمی تھا وہ ایک بزرگ شریف یاکوبی تو اسے وزیٹ کیا تو انہوں نے کو کہا کہ آپ لوگوں سے نہ مانگے تو کہتا ہے پھر میں واپس کھیتی کے دن نہیں گیا لوگوں سے بیک مانگنے تو شیخ عبدالقادر جلانی حافظ ابن حجر کے مطابق وہ تو یعنی کہ باقی طلبہ جیسے وہ گزارہ کرتے تھے ٹھیک ہے تو اگر ہم بریلویہ ذرات کہیں کہ یہ تو چلو وہ چھوٹے تھے اس وقت وہ غوث وہ نہیں بنے تھے تو یہ تو پہلے کی کہانی ہے بعد میں جب ان کو تصرف فل کون ملا جیسے احمد رضا خان لکھتے ہیں اپنے ملفوزات اور جو بھی ان کے کتابیں ہیں کہ ان کو تو کنفا یک کون آتا ہو گیا پوری دنیا کی جاگر ان کے ہاتھ میں ہے اور سورت رو سبا اٹھتا ہے تو ان کی جازت سے ہی سورت اٹھتا ہے جو بھی ہونے والا ہے وہ پوری دنیا تصرف ان کے ہاتھ میں ہے ٹھیک ہے جو بھی انہوں نے لکھایا الامنالعولا میں اپنی کتابوں میں ملفوزات میں جو بھی تصرفات وہ ثابت کرتے ہیں تو یہ یہ تو نہیں ثابت ہوتا اگر وہ کہیں کہ یہ تو شروع میں تھے وہ غریب تھے جب وہ ایڈولیسنٹ تھے تو یہ تو بات کی بھی ان کی ایسے کچھ کہانی ملتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو سب سے زیادہ اگر انہوں سے پوچھنا کہ آپ کے نزک سب سے نیک عمل کیا ہے تو وہ کہہ رہے کہ فقرہ کو کھانا کھلانا ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ میں ان کی بارت پڑھتا ہوں جو حفظ ابن حجر نے نقل کی ہے وہ تو یہ لکھتے ہیں کہ اگر میرے پاس میں تو چاہتا ہوں کہ میرے پاس اتنی دولت تو کہ میں فقرہ کو کھلا ہوں یعنی کہ ان کے پاس نہیں ہے ان کے تصرف میں کہ اگر ان کے تصرف میں یہ چیز ہوتی تو یہ انہوں نے اس کا ترجمہ لکھا ٹھیک ہے یہ ترجمہ میں لکھا ہے یہ دنیا میرے پاس ہو یعنی کہ وہ خود کہتے ہیں کہ یہ دنیا میرے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے وہ لوگ کیا نے دنیا بیادی ٹھیک ہے جو عربی میں انہیں خود صوفی نے لکھا ہے کہ اگر دنیا میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں صرف غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے یعنی کہ وہ خود اطراف کرتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے غریبوں کو کھانا کھلانا تو لوگوں کو غوث داتا غریب نباز پکارنا یہ تو خود جو صوفیوں نے بریلیوں نے کتاب حافظ ابن حجر کی طرف منصوب کر کے چھپائیے تو آپ کے خلاف جاتی ہے پھر آپ غوث ہے یا انللہ صلاحات غوث ہے یہ کرنا روک جائیں اسے کہ حافظ ابن حجر نہیں لکھا ہے کہ عبدالقادر جلانی کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ لوگ کہنا دنیا بیہدی کہ اگر دنیا میرے ہاتھ میں ہوتی اس کا مطلب ان کے ہاتھ میں نہیں ہے دنیا یعنی کہ آپ خود ایک کتاب چھپاتے ہیں حافظ ابن حجر کی جو آپ کے عقائد آپ کے بزرگ احمد رضا خان کے خلاف جو خود جاتی ہے تو پھر آپ خود دیکھیں کہ اگر ہی واقعی ابن حجر کی کتاب ہے تو پھر تو آپ کو تو توبہ کر دینا چاہیے آپ کے عقائد سے پھر ٹھیک ہے تو یہ تو بات کی بات ہے اگر آپ کہنا کہ شروع پہ وہ عبدالقادر جلانی غریب تھے ان کے وہ قرضے لیتے تھے کھانا کھانے کے لیے یہ تو بات کی بات ہے جب وہ استاد بنے تھے ان کے شگیرد آتے تھے ٹھیک ہے تب وہ کہہ رہے کہ کاش اگر دنیا میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں تمام غریبوں کو کھلاتا تو وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ دنیا ان کے ہاتھ میں نہیں ہے اچھا پھر آگے جائیں کہ ان کا طریقہ معاش کیا تھا شیخ عبدالقادر جلانی کا تو یہ لکھتے ہیں پیج فورٹی ون پہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے ایک زمین خریدی تھی اپنی حلال کمائی سے کہ وہ مدرس تھے ٹھیک ہے ان کو اپنے استادوں کا مدرسہ ملا تھا تو وہ مدرس تھے تو انہوں نے اپنی تنخواہ سے ایک زمین خریدی تھی اور ان کے جو شگیرد تھے وہ اس زمین سے وہ کھاتی کرتے تھے تو اسی سے ان کی روٹی چلتی تھی ٹھیک ہے تو وہ آگے باقی اپنی روٹی اپنے طلبہ میں بانٹتے تھے جو بھی وہاں سے بنتی تھی ٹھیک ہے یعنی کہ وہ کنفہ یکون جیسے احمد رضا خان بریلوی کہتے ہیں کہ وہ کنفہ یکون ان کے ہاتھ میں ہے تو ایک بندہ پھر زمین کھیتی شگیردوں سے کھانا اور یہ سارا پکانا روز دن یہ تو پھر وہ کنفہ یکون کھانا ان کے طلبہ کے لئے حاضر ہوگا ٹھیک ہے انہوں نے پیسہ جور کے زمین کیوں خریدی ہے شیخ عبدالقادر جلانی نے اور ان کے شگیرد کیوں کھیتی کرتے ہیں اور مدرسے تو یہ جو کہانی ہے پیج فوٹی وان یہ تو بریلوی اقاعد کے خلاف جاتی ہے ٹھیک ہے پھر اگلے پیج پہ جان ٹھیک ہے اور یہ حافظ ابن حجر نے نکل کی ہے جو کتاب آپ نے چھپائی ہے ٹھیک ہے تو یہ ابن حجرد وہ آسانی ذکر کرتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جلانی کہتے ہیں کہ جب میں نے تدریر شروع کی ہے وہ یہ کہانی ہے نا کہ جب انہوں نے اپنا مدرسہ بنانا تھا کہ بہت سے لوگ آنا شروع ہو گئے تھے ان کی واضح تقریب سے ٹھیک ہے جیسے موفق دین ابن خدامہ حافظ عبدالغنی مقدیسی جو بہت بڑے علماء تھے وہ بھی ان کی مجلسوں میں آنا شروع ہو گئے تھے اور بہت سے علماء تو وہ طلبہ کے لئے جگہ کم ہوئی تھی ٹھیک ہے تو وہ چاہتے تھے کہ اپنی توسی کریں ٹھیک ہے تو مین اور وومن یا چندہ دیا تھا ان کو بلڈنگ کی توسی کے لئے اور ایک وومن ایک عورت آئی تھی اس کا حزبن وہ بلڈر تھا تو وہ اس نے اپنی بیوی کو پیسے دینے تھے مکروز تو اس نے کہا تھا نا کہ میرے حزبن اگر مدرسے آپ کے لئے تعمیر کر لیں تو میں اپنے خامد کی وہ قرضہ معافی کر لوں گا تو شاہدالقادر جلانی نے یعنی کہ اسی بلڈر سے مدرسے کی توسی کی ہے یعنی کہ عوام الناس اس مدرسے کو خرچہ دیتے تھے چلانے کے لئے اور توسی کے لئے بھی عوام الناس چندہ دیتی تھی تو کنفا یکن کہاں گیا ہے ٹھیک ہے پوری دنیا کے جاگر وہ جو ہدا ہدا بخشش میں لکھا ہے ان کی جو ہے وہ پوئیٹری اور تمام کتابیں کہ کنفا یکن ان کے ہاتھ میں ہے پوری دنیا کی وہ چلاتے ہیں سورت چاند ان کی مرضی ان کو سلام کر کے غروہ وہ ہاتھا ہے جو علم اولہ میں لکھا ہے وہ جو احمد الرزا خان بریلوی تو یہ پھر یہ کیا کیا ثابت ہوتے کہ مزدور کام کرتے ہیں ان کے شگیر کھیتی کرتے ہیں اسی سے وہ کھانا کھاتے ہیں لوگوں کی ڈونیشن سے وہ مدرسوں کی توسی کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر آگے چلیں اور دل بہت دلچسپ کانی ہے اس کتاب کی کے اندر ٹھیک ہے اچھا پیج فورٹی سکس پہ وہ لکھتے ہیں کہ وہ شمس الدین امام مزہابی نے لکھا ہے وہ آگے سے کہ وہ جو شرف الدین الیونینی انہوں نے لکھا کہ شخیز الدین عبدالسلام نے بہت طریقے شخیز الدین قادر جلانے کی کسی اور کی طرف اتنے کرامات منصوب نہیں ہے تو جو ہے نا العیز ابن عبدالسلام وہ بھی شازیلی صوفی تھے ٹھیک ہے عیز ابن عبدالسلام ایک عشری اور شازیلی صوفی تھے جو ابو الحسن شازیلی کے شگیر تھے ان کے بھی خرافات صوفی ہیں اور یہ جو مسئلہ نا کہ العیز ابن عبدالسلام ٹھیک ہے انہوں نے ابن عربی کی تکفیر کی ہے لیکن وہ شازیلی تھے اور ابو الحسن شازیلی کے شگیر تھے اور ابو الحسن شازیلی کا تو شیخ علیہ السلام نے راد لکھا جو ابھی شیخ عزید صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپایا ہے وہ شیخ علامہ بکر ابو زائد کے وہ جو مجموعے میں ٹھیک ہے راد علیہ شازیلی تو آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ شازیلی کے کیا عقائد ہے وہ فلسفانہ تصوف کے عقائد ہے اور جو علیہ السلام کا جو شگیر تھا حافظ ابن داقیقہ جن کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں اہل حدیث وہ جو اخکام ان کی جو ہے شر امدت الاخکام وہ عبدالغنی مقدیسی کی تو حافظ ابن داقیقہ لغیت کی بھی وہ بھی ابن عطالہ اسکندری کے شگیر تھے جو شازیلی صوفی تھے اور حافظ ابن حجر نے وہ شگل اسلام ابن دیمیہ نے مصر میں ابن عطالہ اسکندری سے عقائد پر مناظرے بھی کیے ہیں ٹھیک ہے اور ابن عطالہ اسکندری کے عقائد آپ نے دیکھے ہیں تو ان کی کتاب لطائف المینن اس کا انگلیش ترجمہ ہوا ہوا ہے اس میں بھی بہت سے خورافات کہ میرے ساتھ ازا مرسی اور شازیلی وہ ہر وقت نبی سلام ان کے ساتھ پاس ہوتے تھے جو بھی انہوں نے نبی سلام سے سوال کرنا تھا وہ کر سکتے تھے ایسے ایسے خورافات غوث عبدال کی کہانییں اور دنیا غوث غیب ہو جائے تو دنیا تباہ ہو جائے گی ایسے غریب قصیں کہانییں وہ ابن عطالہ اسکندری کی کتاب لطائف المینن میں ہیں ٹھیک ہے فی مناق وہ مرسی وہ شازیلی تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ابن عز ابن عبدالسلام اور جو حافظ ابن دقیقہ لئی تھے وہ بھی شازیلی صوفی تھے بچا رہے لیکن اس کے باپ جو جب شغل اسلام امتیمیہ سے ملے تھے حافظ ابن دقیقہ لئید انہوں نے بہت شغل اسلام کی تعریف کیا انہوں نے کہا کہ میں نے شغل اسلام امتیمیہ میں تمام علوم دیکھے تھے جو بھی وہ لینا چاہتے تھے جس چپٹر میں بھی وہ لیتے تھے اور جو بھی چھوڑنا چاہتے چھوڑتے تھے کہ میں نے ایسا آدمی نہیں اپنے زندگی میں دیکھا یعنی ایک قسم کا خود اختراف کرنا ہے کہ وہ اپنے سلطان العلماء جن کو کہتے ہیں الہیز ربن اسلام ان سے شغل میں زیادہ بڑے عالم دین تھے تو یہ اب یہ جو تھا اس کی قانی یہ بڑے دلچسپ قانی ہے تو لوگ اسے کی یہ ایشاری علماء تھے تو یہ ہمبالیوں کے خلاف ہوتے تھے عام طور پر تو ان کو جب کہنا کہ یہ امام زہابی وہ یہ نکل کرتے لیکن لوگوں نے کہا کہ آپ شیخ عبدالق قادر جلانی جلانی کی تعریف کرتے ہیں ان کے عقائد کے باب جو سکی یہ تو ہمبالی کو حشوی اور مجسم کہتے ہیں نا آشریر تو انہیں نے کہا کہ یعنی لازم مذہب نہیں ہوتا ٹھیک ہے انہیں قسم کی توجیح کر دی کہ چلو وہ ہمبالی تھے لیکن پھر بہت بڑے اللہ کے ولی تھے یعنی کہ یہ بھی ان کے خلاف ہی جاتا ہے کہ یہ قبول نہیں کرتے اللہ کا عرش پہ مستوی ہونا اور صفات کی اچھا آگے سے یہ شخ عبد خادر جلانی کی خود جو بریلیوں نے چھپائی وہ اہلم الکلام نہ سکھیں اور ایسے کچھ کرامات اس کتاب میں بہت سے مکیشفات کے واقعات ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن حافظ ابن حجر نے کوئی وہ جو باتیں جو احمد رضا خان نے نکل کی ہیں فتوہ رزویہ میں بہجات اللہ سرار سے وہ نہیں نکل کی ٹھیک ہے اس کا ملب کہ حافظ ابن حجر خود ایک قسم کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ چیزیں نہیں مانتے ہی کہ جیسے احمد رضا خان نے میں نے اپنے ایک پی ڈی ایف آرٹیکل میں مارے ویب سائٹ پہ ملقرار ڈرٹر اس پہ ایک ہے احمد رضا خان تو اس میں تو میں نے دکھا کہ احمد رضا خان نے تو بہجات اللہ سرار سے وہ سلات غوثیہ کے بھی نکل کرتے سرار سے وہ کوٹ کرتے ہیں وہ احمد رضا خان کہ میرا ہاتھ میرے مورید پہ ہے جیسے آسمان زمین پہ اگر میرا مورید گر جائے تو میں اس کو اپنے ہاتھ سے پکر لوں گا اگر میرا مورید ایک دنیا زمین کی ایک سائٹ پہ دوسری سائٹ پہ اور اس کا کپرہ کھول جائے تو میں جا کر اس کے کپرے کو کور کر لوں گا تو یہ بہت سی خرافات بہجات الاسرار میں ہیں یہ احمد رضا خان نے ان کو اپنے فتوہ رزویہ میں کوٹ کرتے لیکن حافظ ابن حجر نہیں کرتے انہیں نے بہجات الاسرار کی تلخیز کی ہے لیکن سے لے کے کوٹ کیے ہیں ان کی وہ تفصیل میں جانا یہاں مشکل ہے ٹھیک ہے لیکن انہوں نے بہت ابریز جیسی گمرا کون کتابیں بہجات الاسرار نہیں تو بریلوی مذہب بنا اور بھی ایسے خرافی ابن عراوی کے اور کتابیں اور ٹھیک ہے ایک اور کتاب ہے ایک اور یعنی جل ٹوانٹی ون پیج تھری نائٹی ٹو فتو رزوی میں نے ان کا پی ڈی ایف کے بھی حوالے دی ہیں جو آپ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اور چیک کر سکتے ہیں فتو رزوی کہ شہاب الدین سوہرہ وردی سے پوچھا گیا نا کہ شہاب قادر جلند کی طرف اتنا کیوں ریسپیکٹ شو کرتے ہو تو کہ می کنڈیشن وردی سوہر سب شہاب قادر میرا دل اور تمام اولیاء کے دل وہ شہاب قادر جلند کے ہاتھ میں ہیں اگر وہ چاہیں وہ سینڈ کر لیں اور پیج تھری نائٹی تھری یعنی فتو رزوی میں یہ بھی بہجات الاسرار سے انہیں نکل کیا ہے احمد رزا خان نے کہ تمہیں نہیں پتا کہ وہ یہ کہ رہے نا کہ شہاب عبد قادر جلانی نے کہا اپنے شگیٹ سے کہ نہیں پتا کہ تمام لوگوں کے دل میرے ہاتھ میں ہے اگر میں چاہوں تو میں اپنی طرف مائل کروں اگر میں چاہوں اور چیزیں نکل کرتے لیکن وہ اس قسم کے ایک سٹریم باتیں نہیں حافظ ابن حجر نکل کرتے آخری دو کہانی یہ بہت دلچسپ ہیں اب ان کو پڑھتے ہیں آخر یہ جو کہانی ہے نا پیج فیفٹی سکس اس میں لکھانا کہ ابن یہ جو ہے انہ جار انہ نے کہا کہ ان کو ابو نصر زبینی نے کہا کہ میں عبدالقادر جلانی کے پاس گیا تھا اور ان سے درخواست کی تھی کہ آپ میرے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے جنات مجھے اٹاک کرتے میرے اوپر تو آپ میرے لئے دعا کریں نہیں وہ جنات نہیں ایک انسانوں کا گروپ ہے جو مجھے تنگ کرتے تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ جو گروپ مجھے تنگ کرتے نا اللہ تعالی مجھے ان سے بچا ہے تو وہ کہتے میں اس عبدالقادر جلانی کے پاس گیا تھا کہ وہ دعا کریں کہ میں ان کو یہ جو مسجد دن ان کے دور پہ ملا تو ان کو خود ہی پتہ لگ گیا تھا یعنی کہ وہ مکشفات کے ذریعے سے کہ میرا میں کس لیا تھا تو انہوں نے آگے سے یہ کہا تھا انہوں نے یہ صورت بقرہ کی وون ٹھئٹی سیون ورس پڑھا تھا اللہ تمہارے لئے کافی ہے وہ حفاظت کے لئے وہ ہر چیز جانتا ہے اور اسی لئے میں نے شیخ عبدالقادر جلانی سے سوال نہیں کیا کہ انہوں نے مجھے یہ آیات سنا دی تھی تو آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ کی کوئی حاجہ تو یا غوث شیئی اندللہ صلاح غوث یا تو اس کتاب میں حافظ ابن حجر کی جو آپ نے چھپائی ہے اندر تو لکھا کہ شیخ عبدالقادر جلانی کے پاس جا رہا کہہ رہا میرے لئے آپ دعا کی نیت کے لئے تو شیخ عبدالقادر جلانی ان کو یہ ترغیب دے رہے کہ اللہ تمہارے لئے کافی ہے تو یہ تو پھر آپ کیوں لوگوں کو سکھاتے ہیں یا غوث شیئی اللہ آپ لوگوں کو یہ کیوں نہیں سکھاتے جو شیخ اللہ سے مانگے اللہ آپ کے لئے کافی ہے ٹھیک ہے یہ کتاب جو آپ نے چھپائی ہے یہ تو بلکل احمد رضا خان کی تعلیمات کے برعکس ہے ٹھیک ہے دو آخری قانی پہ سکسٹی تھری ٹھیک ہے تو انہوں نے یہ لکھا ہے ایک حکایت میں کہ میں نے فیصلہ کہتا ہے کہ میں علم کلام سیکھ ٹھیک ہے تو میں شیخ عبدال قادر جلانی کو یعنی مکشفات سے پتہ لگ گیا تھا کہ یہ علم کلام سیکھ نے کے مطالق سوال کرا تھا تو انہوں نے پاس گیا ہاتھ چھو تو انہوں نے میرے ہاتھ پکرا اور کہا توبہ کرو repent from what you have decided to engage in for you are someone who is going to succeed کہ تم کامیاب ہونے لگے لیکن یہ اس کام سے توبہ کرو علم کلام سیکھ نے سے اور پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور میں چھوڑ دیا لیکن کہتے یعنی کہ میں ارادہ چھوڑا نہیں اور میں علم کلام پر کہتا پھر میرا بہت مشکل علم کلام سیکھنے کے پات اور میرے لئے بہت مشکل حالات آئیں اور مجھے پتا تھا یہ اس وجہ سے تھا کہ میں شیخ عبدال قادر جلانی کی بات نہیں سنی تھی یعنی کہ آپ خود مانتے ہیں کہ شیخ عبدال قادر جلانی نے سورہ وردی صاحب کو علم کلام پرنے سے روکا تھا ایک کہانی میں تھا کہ انہوں نے نہیں پری تھی اور دوسری میں تھا کہ انہوں نے کہا تھا توبہ کرو اور نہ پرو اور سورہ وردی نے پری تھی اور پھر بعد میں انہوں نے بہت پشت آیا تھا کہ کاش میں شیخ عبدال قادر جلانی کی بات سن لیتا اور اہل مل کلام نہ پرتا تو ٹھیک ہے یہ کتاب بریلیوں نے چھپائی ہے اور کہتے ہیں کہ اس کا مختوطہ وہ کلکوٹا میں ہے اور اس کے اور بھی ہیں اور حافظ سخاوی نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ شیخ عبدال قادر جلانی نے تلخیص بہجت الاسرار کی ہے تو حافظ سیویو تی بھی کہتے ہیں اور بہت سے بھی علماء اس کتاب کے نظبت حافظ ابن حجر کی طرف بھی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر یہ حافظ ابن حجر کی کتاب ہے تو حافظ ابن حجر تو کہتے ہیں کہ عبدال قادر چلانی نے غربت میں بیس بیس دن ان کو کھانا نہیں ملتا تھا وہ کرزہ لیتے تھے بعد میں جب وہ استاد بنے تھے مدرسے کے لوگ ان کو چندہ دیتے تھے مدرسے کی توسی کے لیے اور وہ اپنی کھیتی سے کھانا نہ صرف دنیا کے فیصل کی دوسرے پلانیٹ نے بنائی ہے وہ ہاں کے بھی جو فیصل ہوتے ہیں لوگوں کے دنوں کے یہ ہی کنٹرول کرتے ہیں یہ جو سیکریٹ ہوتی نا اسمبلی آف سینٹس مکہ میں اس میں نبیوں کے بھی روحیں آتی ہیں صحابہ کے بھی روحیں آتی ہیں مشورے کرتے ہیں کہ دنیا یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے کبھی لڑتے بھی ہیں ایک دوسری کو مارتے بھی ہیں یعنی عجیب کس سے کہانی ہے کتاب البریز میں اس کا انگلیش ترجمہ بھی ہوا ہے اور شیخ عبدالرحمن عبدالحمن خالق نے بھی اس کتاب کے خلاف بہت البریز کے حوالے دیتی ہیں البریز میں تو لکھا کہ غوث عبدالحمن فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے کس کو بچہ ہونا ہے کس دولت میں نہیں ہے تو اس کتاب میں تو روردی کو منع کرتے تھے تم علم کلم نہ پرو ٹھیک ہے تو اگر یہ کتاب واقعی چلو اس میں کچھ خرافات ہیں ٹھیک ہے جو انہوں نے شتنوفی سے ذکر کی ہیں کہ خیزر ان کے مجلسوں میں آتے تھے انبیاء کی روح ہیں یہ تو حافظ سیو تھی اور متاخر ان شافیہ میں تو حیات ان کے تو ہوتا ہے انبیاء زندہ ہیں یعنی متاخر ان شافیہ میں یہ خرافات یہ تو عام ہے ٹھیک ہے یہ صرف ابن حجر میں نہیں ہوگی سیو تھی اور ان تمام امام ناؤ سب میں یہ چلتا ہے اس کی تردید کریں تو انشاءاللہ اگلی سیریز میں جو حافظ سیو تھی کی بھی جو صوفیوں نے انگلیش میں کی ہے تنویر اللہ حالق اور شازی دی ان کی بھی میں انشاءاللہ آپ کو حافظ ہوئی تھی اگر یہ چیزیں ذکر کرتے ہیں لیکن آگے وہ حاضر ناظر علم الغعب کے تو بلکل انکار کرتے ہیں اپنی تفسیر میں اور دگر کتابوں میں کہ انبیاء پریزنٹیشن کرنی تھی اور یہ کتاب اگر واقع حافظ ابن حجر کی ہے تو توبہ کرنے چاہے اور صرف اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہے اور یہ حاضر ناظر ان تمام مقایس مختار ان سب سے توبہ کرنے چاہے اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے اس پہ عمل کرنے کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے کی وصلہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی